موسیقی السلام علیکم ویورز مائے روٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے اور آج کی صبح کا ہمارا یہ روٹین ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بعد نماز فجر آج ہم نے بہت واقع کی اور یہ صبح کا منظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ صبح کا منظر کتنا سوانہ ہے اور اپنی روٹین کا آغاز ہم جس طرح آج سے کر رہے ہیں موسیقی ہم ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جسے ہم میٹھا گلتی کے تین میں جو جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ آپ سامنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کھویا ڈرائی فروڈ اور گلاب جامن یعنی چم چم اور اب یہ ہمارا چولہ جل گیا سب سے پہلے ہم چاول کو بوائل کریں گے ہمارے پاس 3 کےجی چاول ہیں جن کو ہم نے دو سے ڈائی گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اور اب یہ اس کے بوائل ہم پانی رکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کالی میرچ ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل دیں گے چاول کا پانی ہم نے نکال دیا اور اب یہ بوائل ہمارا آ چکا ہے تو ہم اس میں چاول لیٹ کر رہے ہیں چاول لیٹ کرنے کے بعد ہم اسے 10 سے 15 منٹ تک اس کو بوائل دیں گے تاکہ یہ اچھی سے بوائل ہو جائیں اس میں تھوڑا سا سرکا لیٹ کریں گے تاکہ چاول ہمارا ٹوٹے نہیں دس منٹ تک ہم اس کو بوائل دیں گے تاکہ یہ اچھی سے بوائل ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لئے ہم نے اس کو ڈھاپ دیا ہے میڈیم فلیم کے اندر اب دیکھیں ہمارا چاول بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم چاول چان کے نکال رہے ہیں کیونکہ پانی اس کا بلکل نکال لینا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ کشک بھی ہو جائے اور تھنڈا بھی ہو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹے گا نہیں اور جب ہم اس کو آگے چل کے چاش میں ایٹ کریں گے تو یہ بلکل اپنی اچھی شکل میں رہے گا سابت رہے گا ٹوٹے گا نہیں دینا اس کو تین پاؤں تیل تیل کے اندر ہم نے الائچی ایٹ کرنی ہے الائچی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا بھون لیں گے یعنی تیل اچھے سے گرم ہو جائے ایک اچھی سی مہک آتی ہے اس میں جب آپ الائچی ڈالتے ہیں آئل کے اندر تو ایک بہت پیاری سی مہک آتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اپنی دعوتوں میں یہ بہت ہی لذیذ دش ہے جی ہاں تیل دیکھیں یہ ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں چینی ایٹ کر رہے ہیں تھری کیجی پہ تھری کیجی چینی چلے گی تھوڑی سی آپ کم کر دیں کوئی زیادہ میٹھا پسند کرتا ہے کوئی کم اچھا چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ملا لیں گے اچھی طرح اس میں سے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے تاکہ ہماری چاش اچھے سے پکنا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے چاہے پیکٹ کا ہو چاہے آپ ڈرائی لے لیں یا آپ باہر کا دودھ جو ملتا ہے وہ اس میں ڈال لیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ جو آپ کے پاس موجود ہو یہ دیکھیں یہ ہم اس میں دودھ شامل کر رہے ہیں یہ اس کے ذائقوں کو بہت اچھا کرتا ہے منفرد بناتا ہے اور اب ہم اس کی چاش بنائیں گے ساری جو محنت ہوتی ہے اس کی یہاں پہ ہوتی ہے کہ اس کی چاش بہت اچھے سے بنانی ہوتی ہے اگر اس کی چاش اچھی نہیں بنی تو اس کا ذائقہ اتنا نہیں آئے گا اور اس کو ہم چاش کو اچھی طرح بنائیں گے اب یہ اپنے کلر میں آئے گی یہ دیکھیں ہماری چاش پک رہی ہے بلکل اور تھوڑی دیر میں یعنی تقریباً آپ 20 سے 25 منٹ اس کو پکائیں گے اب یہ دیکھیں کلر لاری ہے اور اس کا براؤن کلر آنا چاہیے جب تک اس کا براؤن کلر نہیں آتا یعنی یہ اچھے سے نہیں پکی ہم اور ویٹ کریں گے اس کا جی ہاں دیکھیں اب یہ کلر نکال رہی ہے اور کتنا اچھا کلر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کھویا کھویا ایک بہت لذیذ چیز ہے اور بہت سی ڈشیز میں سویٹ ڈشیز میں استعمال ہوتا ہے جی ہاں کھویا ایٹ کریں گے اور کھوئے کو اس میں ہم بھونیں گے تاکہ کھوئے کا کلر ایک منفرد کلر آ جائے کیونکہ زیادہ ڈارک کھوئی رکھتے ہیں کوئی نارمل کوئی بلکل وائٹ ہم اس کو میڈیم رکھیں گے تاکہ چاول کا کلر بہت کھو بسورت آ ہے یہ دیکھیں کھویا اس کے اندر پک رہا ہے اور ایک اچھی سی مہک آ رہی ہے بہت ہی اچھی قسم کی مہک جس کو آپ بنائیں گے تو ضرور فیل کریں گے اس وقت میں کر رہا ہوں دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ پک رہا ہے اس کا فلیم ہمیں نارمل رکھنا ہے کم نہیں کرنا کیونکہ ہماری چاش ورنہ بلکل ہی جم جائے گی اور اس کو جم نہیں نہیں دینا اور آپ اس کو چمش کو مسلسل ہلائیں گے اس میں جی ہاں دیکھیں اب ہمارا چاش جو ہے بلکل ریڈی ہونے والی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بیچ سے پچیس منٹ لازمی لگیں گے اگر آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے تو آپ اس کو لگا لیں تاکہ یہ اچھی طرح اپنی ایک نارمل شکل میں آ جائے یہ دیکھیں اب ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے یہ اور اب ہم اس میں جو ہمارے بوائل چاول ہیں جو ہم نے الریڈی بوائل کیے تھے وہ خوشک ہو گئے ہیں اور تھنڈے بھی ہو گئے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے چاول ایڈ کرنے سے پھلے اس کا کلر چیک کر لیا ہم نے اور اب ہم اس میں چاول ایڈ کر رہے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے گھمانا ہے تاکہ یہ سارے آپس میں مکس ہو جائے آپ اس کو ون کے جی میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ٹو کے جی تھری کے جی فائف کے جی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ بالکل اس کا کلر جو ہے چاش کا وہ چاول پہ آ جائے جی ہاں یہ وہی چاش ہے جسے ہم چاش نہیں کہتے ہیں بہت ہی اچھا ذائقہ اس کا کھانے میں لا جواب منفرد ٹیسٹ اور منفرد ریسیپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھروں میں اپنی دعوتوں میں اپنے مہمانوں کے لئے یہ دیکھیں بلکل مکس ہو کے یہ دم کے لئے اب بلکل ہی ریڈی ہو چکا ہے پانی اس نے اپنا اٹھا لیا چاش اس کے اندر حل ہو گئی ہے اور دیکھیں اب اس کا کلر دیکھیں نہ زیادہ ڈار کے نہ لائٹ اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے جو بھی ڈرائی فروٹ ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا تو آپ جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے اپنی پسند سے ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو دم کے لئے رکھ دیں گے اچھا یاد رکھیں اس کا دم 30 منٹ سے 45 منٹ تک یہ دم لگتا ہے اس کا جتنا اچھا دم آئے گا اتنی اچھی بنے گی اور اب ہمارا یہ 30 منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور اب ہم اس کو ملا کے دیکھیں گے دیکھیں اس کا پانی بلکل کشک ہو چکا ہے بہت ہی اچھا کلر بہت ہی اچھی خوشبو کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا کلر ابھی بھی ہم اس کو 15 منٹ اور دم دیں گے تاکہ یہ بلکل کشک ہو جائے جیہاں تو یہ مزیدار ریسیپی اب ریڈی ہونے کے قریب ہے فائنلی اس کی ہم اب ڈیکوریشن کریں گے ڈیکوریشن یعنی جو ڈرائی فروٹ اور کویا وغیرہ اس کے اوپر لگتا ہے گلاب جامن چم چم ہو گئی یہ دیکھیں جی یہ اب ہم اس میں کویا ایٹ کر رہے ہیں اوپر سے یہ اس کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتی ہے اور اس کے ٹیسٹ کو بھی منفرد جیہاں یہ ہم نے کویا ایٹ کر دیا اب ہم اس میں چم چم ایٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اشرفی بھی آپ ڈال سکتے ہیں پیٹھا آتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو مطلب آپ چاہتے ہیں اس میں ایٹ کرنا کاجو وغیرہ پستہ سب ایٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف بادام اور پستہ ایٹ کیا ہے کیونکہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں بھی اتنا ہیوی کھاتے ہیں میٹھا ہے زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا صرف ٹیسٹ کے لیے کھایا جاتا ہے یہ اور کچھ لوگ اس کو بڑے شوک سے بھی کھاتے ہیں دیکھیں جی فائنل ہی ہماری یہ ریسیپی ہو گئی تیار یہ دیکھیں کتنا چیز کا لک آیا ہے آپ سے دعا کی درخواست اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا تینکیو اللہ حافظ